دشمنی نا دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور یہ اس کے تانے بنے جائے کہاں کہاں جا کے ملتے ہیں اور یہی جو لوگ قتل و غارت کرتے ہیں اور اس دشمنی میں جو موت کے گھاٹ افراد کو اتارتے ہیں یہی افراد جو ہے نا دوسرے دشمنداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں ان کے کہنے پر بھی یہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں اب یہ دشمنی ساندھا کے علاقے سے شروع ہوتی ہے اس دشمنی کی آغاز سے پہلے جو ہے نا اس دشمنی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا بیک گرونڈ بتانا چاہ ہوں گا کہ یہ دشمنی کس طرح سے یعنی کہ یہ کام سٹارٹ ہوا لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ لاہور میں تیفی بڑھ ساب اور جو ہے گوگی بڑھ سابیڑ کی ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ دشمنی ہیں اب دشمنی میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی سٹارٹ ہوتا ہے نا لوگ کو اسٹارٹ کا نہیں پتہ ہوتا ہے یہ بڑا مائنر سا ہوتا ہے یہ بلکل غیر معمولی تو نہیں آپ اسے کہہ سکتے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کوئی شو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اگر رد کرنا چاہیں اچ اسمت اگر سوچ رکھیں تو ان کو درگزر کرنا کوئی اتنا بڑا ایشی نہیں ہوتا ہے ناظرین شکیل عرف بلی گجر یہ لیات آباد کا ریائشی ہے بھائیوں کی طرح بڑا اچھا ہمیں رن کے ساتھ تعلق ہے ان سے جو ہے نا ایک سلیم عرف چھیما نامی لڑکا جو ہے نا یہ ساندھا کے علاقہ میں قتل ہو جاتا ہے قالبن کرشن اگر میں یہ میڈر ہوتا ہے اس کی ایف ای آر جو ہے نا شکیل عرف بلی اور جونہ گجر ان دونوں کو اوپر کٹ جاتی ہے اس قت چھیما نا اس کے قتل کی پیروی سلمان نامی ایک لڑکا تھا سلیمان اس کو کہتے تھے اور یہ ساندھا کا رہیشی تھا اس کا بڑا تعلق تھا اکبر جات کے ساتھ انجم بٹ وغیرہ کے ساتھ یہ سارا ایک دوستوں کا ان کا گروپ تھا ایک نا آپ ناظرین وہ پیروی کرتا ہے سلمان جب اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران یہ جیل کے اندر ملاقات پہ جاتے ہیں وہاں پر خواجہ عارف ہوتا ہے ان کا دوست اس کو یہ ملنے کے لئے جاتے ہیں جب یہ ملاقات پہ جاتے ہیں تو وہاں پر سلمان کے ساتھ یامین ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایک مشتاکی ہوتا ہے وہ بھی گجر تھا مشتاکی گجر یہ تینوں افراد وہاں پر خواجہ عارف کی ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور سیم ٹائم پہ اسی وقت ملاقات کے شیڈ کے اندر ب محالفین تھے وہ پتہ نہیں جیل کو کیا سمجھ رہے تھے ان دنوں میں جیل کے اندر جو ہے نا اٹیک کرنا یا جیل کے اندر سے بندے کو مروانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا یہ ایک عام سا کام تھا جیلیں ڈیوڑیوں کے اندر جو ملاقات کا شیڈ ہوتا ہے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے تو وہاں پہ وہ کوئی ایسا کام کرنا کوئی ایشو نہیں تھا سیکیورٹی ناکس ہوتی تھی خیر ناظرین یہ تینوں افراد جب آ جاتے ہیں جیل کے اندر تو ملاقات کے شیڈ میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی انفرمیشن ملتی ہے بلی گجر وہاں پہ اپنی ملاقات پہ آئے ہوئے لبا گجر اچھا گجر یوسف رو اچھا تھا یہ ایک اور نا یہ شخص جو تھا یہ بھی بعد میں قتل ہوایا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو قتل کس نے کیا اور ساتھ ان کے مقصود رفت سوتی ہوتا ہے اور ساتھ ان کے چوتھا بندہ اس کا نام تھا فیقہ گجر یہ چاروں فراد جو ہے نا وہاں پہ ملاقات کے شیڈ کے اندر ہوتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہیں پہ انہوں نے پلیننگ کی ویپن ان کے پاس تھے جب یہ سلمان اور یامین اور مشتاقی باہر نکلے ہیں تو ان کی گاڑی کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے اور اس حملے میں جو ہے نا یامین اور سلمان جو ہیں یہی قتل قتل ہو جاتے ہیں اب یامین اور سلمان کے قتل کے بعد جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ بڑی غیر معمولی بات تھی کسی علاقے میں کسی کا قتل ہو جانا یہ ایٹین نائن اور نائنٹی کے غالباً دور کیے باتیں ہیں ساری ناظرین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ سیٹھ فیاز اور پولا گجر اور تیسرا مکھن گجر جو کہ یوسف گجر کا بھائی تھا ان تین افراد نے اصل میں یامین اور سلمان کو قتل کیا تھا خیرہ فیار ان چار افراد پر درج ہو گئی جن کے نام میں نہ کوئی بتائیں ہیں یہ چار افراد دو مرڈر جو کیمپ جیل کے آگے ہوتے ہیں ایٹین نائن کی بات ہے ان دونوں افراد کے فیار ان بندوں پر درج ہو جاتی ہے ناظرین یہ جو اکبر جاتا ہے اس کے نام سے اس کہانی کا میں نے عنوان رکھا تو مین کردار یہ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا واقعہ سنایا تھا کہ میرے فادر جو تھے ناظرین رکشے کے اندر آ رہے تھے سیشن کورٹ کی طرف ان کی مومنٹ تھی اپنے کیس کی پیروی کے لیے ان کو پر حملہ ہوا تھا یہ جو رکشہ ڈرائیور تھا اس کو کورٹ نے طلب کیا ہوا تھا اب مجھے تو یہ بات ساری مجھے بائی لاوے نے بتا دی ہے میری بات اور بھی دوستوں سے ہیا انہوں نے یہ بات مجھے بتا دی ہے اور کنفرم بات ہے یہ اس دن یہ اچھا گجر لاوہ پہلوان میرے بڑے بھائیں آپ سب کو بتائیں کہ میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں انہوں نے اپنے لائف ٹریک ہی چینج کر لیا ہے اور ساتھ عبد چودری اور خواجہ اویس مزنگوالی یہ چار افراد آ رہے ہوتے ہیں یہ رکشہ ڈرائیور کے پاس جاگو اس کو یہ کہنے کے لیے جاتے ہیں کہ یار تم کیس کی پیروی یعنی ایویڈنس پر نہ پیش ہونا میرے فادر کے مرڈر میں جو بندہ نام سے تھا وہ ان کے تعلق والا تھا اور آپ کو میں نے بتایا کہ میرے عبد کو ایک ساتھ دو دن دور پڑھا بھی ہوگا ہے خیر ناظرین انہوں نے جو ہے نا جب یہ واپسی پہ آ رہے ہوتے ہیں اس رکشہ ڈرائیورن کوئی ملتا نہیں اور ساندہ کے علاقے سے جب یہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اکبر جیٹ جو ہے نا یہ سرڈک کراس کر رہا ہوتا ہے اچھا گجر جو اس کی نظر پڑھ جاتی ہے اچھا گجر جو ہے نا درشنی آدمی تھا کادکاٹ والا بندہ تھا اور ڈنڈی پٹی لڑائی پہ زیادہ یقین رکھتا تھا ویپن شیپن یہ بندہ ان چیزوں کے خلاف تھا کسی کو بھی آپ پوچھ لی جائے ٹھیک ہے نام وہ بڑا ہو گیا دشمنی بڑی ہو گئی لیکن اس کا ملہ یہ نہیں وہ کوئی شوٹر ٹائپ یا کوئی مسلح اسلح وغیرہ رکھنے کا شوقین نہیں تھا کادیوس کا اتنا زیادہ بندہ ڈر جاتا تھا ناظرین اس بندے نے غلط جو ہے نا پلاننگ کی یہ سارے بڑے بہت بڑے ناؤں ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے نا ان کے اچھا گجرنے ان کی جو ہے موجودگی کو ساتھ اس کو اندازہ تھا کہ اس وقت میں جو بھی کر جاؤں گا بھار سب کے اوپر پڑے گا اس نے اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا اکبر جات کو مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے جب یہ اکبر جات کو بزار کے اندر کر رہے ہیں زدو کوب کر رہے ہیں تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر کی طرف جو ہے نا اس نے اپنا رخ کر لیا اور یہ اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر گھس جاتے ہیں انہوں نے اندر جا کر بھی اس کے اوپر تشدد کیا اس کے کپڑے پھاڑ دیئے اس کے گھر والوں نے بڑی مضاہمت کی اس کے بھائیروں اوپر سے فائر کیے نیچے سے فائرنگ شروع ہوئی یعنی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دشمنی کی جو ہے نا ایک دشمنی کی ایسی چنگاری ایسی فصل پہ جو بلکل سوک کے پک چکی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ چنگاری جا گی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اکبر جٹ جو ہے نا اس لیے نہیں کہ میری برادری ہے نہ ہی اس لیے کہ بھائی لاوے کے ساتھ میرا تعلق ہے تمہیں کوئی سٹوری میں سیادہ کروں جو باتیں جنون ہیں نا میرا مقصد ہوتا ہے کہ سٹوری کا انڈ آپ کو بتانا اور میں اگر حالات ہی آپ کو سامنے صحیح نہیں رکھوں گا تو آپ کس طرح سے فیصلہ کر پائیں گے مجھے آپ یہ بتائیں اس لیے میں تمام حقائق آپ کو سامنے رکھتا اکبر جٹ جو ہے نا ایک سخت یعنی کہ مزاج لڑکا تھا بڑا اڑیل ٹائپ لڑکا تھا یہ تو اس نے جو ہے نا پھر فیصلہ کیا کہ میں اب ان سے ہر حال میں بدلہ لوں گا اس سے جو ہے واقعہ کی اف ای آر جوتی نا وہ اچھا گجر اور لاوہ پہلوان کے پر درج ہو گئی بھائی لاوہ جوتے نا یہ اچھا گجر کے ساتھ کیمپ جیل میں چلے جاتے ہیں اور نوے میں غالبہ یہ دو مہینے کے بعد رہاؤ کے باہر آتے ہیں تو جس دن لاوہ پہلوان باہر آتے ہیں تو ان کے دوست ہمیتہ گجر جو کہ اچھا گجر کا بھائی تھا اس کے علاوہ تارک خبہ میدہ سپائی جانا جاتے ہیں یہ سارے لاوہ پہلوان کو ملنے کے لیے رہائی کے بعد اس کے گھر آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ناسمجھی کی عمر ہوگی یہ لاوہ بھائی کو ساتھ لیتے ہیں اور لجاگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیرے پہ آج آپ کی دعوت ہے جب لاوہ بھائی ان کے ساتھ راجگر جاتے ہیں وہاں پر یہ بہت مشہور اور معروف جعوید چرغے والا ہے اس چوک کے اندر جو ہے ان کا آمنہ سامنا انجم بٹھ کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ انجم بٹھ جو ہے یہ احمیتہ جب اسے دیکھتا ہے تو وہ اشتیال دے دیتا ہے وہ اچھے کا بھائی تھا تو وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ وہی ہے سلمان وغیرہ کہ تعلق والا اس کا کبرچہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بزار میں جب مارنے کے لیے اترتے ہیں تو اس کے آت میں پسٹل ہوتا ہے یہ واقعہ جو ہے نا آپ لوگ کہیں گے کہ میں کسی کو چکو دے تو ہمیں بات آپ کو وہ بتاؤں گا جو کوئی بھی آپ سے نہیں کرے گا جھوٹی باتیں اگلے کر دیتے ہیں میں بات کروں گا انڈرڈ پرسنٹ انجم بٹھ رہے ہیں جو ہے نا پسٹل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کسی کی جورت نہیں پڑی کہ آگے بڑھ جائے اسی وجہ سے لاوہ پہلوان کو جائے لوگ موں زور اور بادمہ کہتے تھے یہ نیچے اتریں اور انہوں نے جائے نا اس کی طرف بڑھتے اس کا پسٹل بھی چھین لیا اور اس کا مارنا شروع کر دیا جب ہی اسے مار رہے ہیں نا تو ہمیتہ جو تھا نا یعنی کہ گجر کا بھائی اچھے گجر کا بھائی یہ بڑا یعنی کہ نا شرپ سنگ ٹائی بھائی بھائی بڑا انتشاری تھا گرم مزاج تھا فیصلے جذباتی کرتا تھا اور وہ صحیح گجروں پہ جو باتیں بھائی ہیں ساری اس بندے پہ فیٹ ہوتے ہیں بہادر تو چلو میں نے تو کون سے ان سے بندے مارتے ہیں ان کو دیکھا ہوئے جو میں نے دیکھا ہے میں آپ کو وہ بالکل اپنا تجزیہ کر رہا ہوں اچھا نادرین وہ جو تھے نا اس کو انجوم بٹ کو مارتے ہیں میتہ گجر کہتا ہے کہ اس کو لے کے جو ہے نا آج دریاء پہ چلو اور اس کی لاش کو جا وہاں پہ بھا دیتے ہیں یہ اس کو اٹھاتے ہیں اور جاننے جٹ کے ڈیرے پانچ نبٹی جو بند روڑ پہ ہے وہاں پہ یہ لے جاتے ہیں جا کر وہاں پہ ناظرین اس کو یہ مارتے ہیں اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مومبتیوں کے ساتھ انہوں نے جنسی تشدد کیا ہے اس کے جسم کے جو نادک ازاں ہیں نا انہوں نے جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور بڑی بے رحم قسم کی یعنی کہ اگر ایسی کاروائی کسی جانور کے ساتھ بھی آپ کر رہے نا تو وہ بھی مضمت کر رہے گا وہ تو پھر انسان تھا یہ صرف دھڑے بندی کی جو ہے نا محالفت چال رہی ہے اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو اکبر جڑ تھا نا یہ جمرود چلے جاتا ہے جمرود کے اندر جو ہے نا یہ علاقہ غیر میں ہمائیوں خان پان منڈی والے بہت بڑا پاکستان کا یہ لاور کا نام ہوئے اس شخص نے جو ہے نا اپنے دو محالفین کے قتل میں جو ہے سٹیشن پہ اس کی ایف آئی آر درجہ تھی یہ بندہ جو ہے پان منڈی میں اس کا بعد میں بڑا بزنس اور ریلویس سٹیشن پہ پان نڑے وغیرہ انڈیا سے جو چرخیوں وغیرہ آتی ہیں اس کا بہت بڑا بزنس تھا خیر یہ قتل ہونے کے بعد یہ بندہ پولیس کان سٹیبلان کو جو ہے یہ مرچیں ان کے آنکھوں میں ڈال کی یہ بندہ جمرود بھاگ گیا ہے ہیڈمن ہی تھی اس کے اوپر اس بندے نے جمرود کے اندر پنجے گاڑ لیے جس طرح یہ پولا سنیارہ وغیرہ جس طرح یہ نارو وال کے آجی چھان نارفان ملنگی وغیرہ ان کے اپنے ڈیرے تھے نا اسی طرح سے ہمائیوں خان نے جمرود کے اندر اپنا علاقہ علاقہ غیر کے اندر اس نے اپنی رہائش رکھ لی اپنے بچے وہاں پہ لے گیا تعلیم بغیرہ بچوں کو وہاں پر دلانی شروع کر دی تو سارا اس کا زندگی کا جو ہے نا رہن سہن جمرود شفٹ ہو گیا یہ لوگ اکبر جٹ انجم بٹ جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے راجگرہ میں مارا اس کے بعد سلمان وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے قتل کی پیر بھی کر رہا تھا یہ تمام افراد جو ہے نا یہ جمرود چلے جاتے ہیں اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جمرود کے اندر جو ہے نا ہمایوں خان پان منڈی والا اس کا وہ ڈیرہ تھا وہاں پر اکبر جٹ انجم بٹ منہ کسائی اور اس کے علاوہ لبہ موٹی والا یہ وہ کردار ہوئے ہیں کہ جو ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ اس فائی آر میں نامزد ہیں اور یہ موقع پر تھے ان افراد نے جو ہے نا جمرود میں ہمایوں خان کے باس پناہ لے لی پھر ناظرین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پلیننگ کے مطابق یہ انیس سو انانوے میں صبح کے ٹائم میں آتے ہیں اور یہ چار افراد لبہ موٹی والا اس کے علاوہ یہ جو ہے انجم بٹ اس کے علاوہ جو ہے منہ کسائی اور اکبر جٹ یہ چار افراد فردوس علمہ چوک میں آتے ہیں اور وہاں پر اچھا گجر جو ہے رہا یہ دہی کھا رہا ہوتا ہے یہ آتے ہیں اس کے اوپر حملہ کر دیں کلاشنکوف کی اتنی شدید فائرنگ کرتے ہیں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اچھا گجر کا دماغ جو تھا دیوار کے ساتھ یعنی کہ چپک گیا تھا کہ آپ دیکھیں وہ کتنی زبردست فائرنگ ہوئی بہت زیادہ گولی ہیں گولیوں کے بچھار کی گئی اور اس کے نتیجے میں اچھا گجر مار گیا اب اس کے مرنے کے بعد جو ناظرین اس کی اف آئی آر جو تھی وہ اکبر جٹے کے اوپر اس کے بھائی نواز کے اوپر کاکے کے اوپر اور یہی اف آئی آر اس میں ملزم تو اللبہ موٹی والا تھا اللبہ موٹی والے کا نام نہیں آیا کیونکہ میں نے آپ کو اشاز یہ بتایا کہ جو شوٹرز ہوتے ہیں ان کا نام پکڑے جانے وہ ملزمان کے بعد تفتیش کے طوران سامنے آجا تو آجا ورنہ کتنی بات نہیں ہوتی یہ تفتیش میں باتیں گول ہو جاتی ہیں اسی طرح اللبہ موٹی والا خیر ناظرین یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اس کو مار دیتے ہیں اچھے گجر کو اب اچھے گجر کو مارنے کے بعد جو ہے نا ان کو جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اگلا اٹیک جو ہے اللہ او دین ورف لاوہ پہ کرنا ہے لاوہ پہلوان کا بہت زیادہ نان تھا لاوہ پہلوان ایک موں زور قسم کا بندہ تھا اور میرا نہیں خیال کر راجگاڑ میں اس نے ہر بندے کو بڑے چھوٹوں کو اسے چھیڑا ہے اور یہ ایک وقت کا تقاضہ ہوتا اور وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بندہ اپنا کرتا ہے جو بھی اب اس بندے کی آپ سٹوری دیکھیں کیسے اس بندہ کو اس فیلڈ میں آنا پڑا خیر ناظرین جو بھی تھا اب لاوہ پہلوان جانا ہے ان کی ہٹ لیسٹ پہ تھا یہ لوگ بھرکے پہن کرنا علاقہ کے اندر گشت کرتے ہیں موٹسنگلوں پہ یہ گزرتے ہیں ہمارے اوپر کوئی شک نہ کرے تو الاوہ بھائی جو ہے ان کے ہاتھ نہیں لگتا کیونکہ خدا کی طرح سے زندگی بڑی ہوئی تھی تو ان کا آمنہ سامنا جانا جیلے اور لیاکو کے ساتھ ہو جاتا ہے راجگر چوک میں وہاں پہ مسئلہ دار فائرنگ اس کے پر کرتے ہیں بڑی اتنی شدید فائرنگ ہوتی ہے کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں یہ دونوں افراد قتل ہو جاتے ہیں اب ناظرین اسی دوران اسی واقعات قتل و غارت کے دوران جو منہ کا صحیح ہے انہی افراد کو لبا موٹی والا اس کے علاوہ جو ہے یہ اکبر جاتا انجم بٹ یہ سارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ افراد راجگر میں دن دہارے آ کر ہمائیوں بٹ کو قتل کر دیتے ہیں ہمائیوں بٹ کے قتل ہونے کے بعد ہمائیوں ہان کی دشمنی تھی یہ سارے اس کے پاس رہتے تھے ہمائیوں ہان نے اسی گینگ کو بیجا اور انہوں نے ادو کے دو بائیہ صغر اور اکبر کو جانا سٹیشن پر قتل کر دیا یہی گینگ تھا لبا موٹی والا اور یہی سارے افراد تھے اکبر جاتا انجم بٹ اور یہ منہ قسائی بگا رہا خیر اس کے بعد جو منہ قسائی تھا پولیس یہ بتاتی ہے کہ منہ قسائی کو جانا شریف بٹی صاحب نے پولیس مقابل میں مار دیا تھا منہ قسائی جو تھا یہ ایک بتاخور تھا جگہ ٹیکس لیتا تھا اجرتی قتل کرتا تھا اور یہ اس گینگ کا بڑا سپر سٹار بن چکا ہوا تھا اس سارے گینگ میں اس کی بڑی قدر و قیمت تھی اسی طرح جانا راجگرڈ کے اندر یہ جیوہ نامی لڑکا جس کے قتل کی ایف آئی آر لاوہ پہلوان اور بلی گجر پر درج ہے اور اس کے بعد میں صلاح بھی ہو گئی تو یہ جو جیوہ تھا نا یہ منہ قسائی اور اکبر جٹ وغیرہ کو ان کے محالفین کے جو تھڑے وغیرہ دیتا تھا ان کی ریکی کرواتا تو ان کی فیلڈنگ لگا گئے دیتا تھا اور یہ لڑکا راجگرڈ میں اپنی طاقت کو زیادہ لوگوں کی نظر میں پرومیننٹ کرنے کے لیے اور ایک بڑی گھنڈا گردی کی جاگیر بنانے کے لیے یہ راجگرڈ کے کئی ایسے لڑکوں کو جو میرے بھی دوستوں کو لے کے جمروز جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے ان کو ون بائی ون لبا موٹی والا ہے ہم آئیوں خان ہے یہ اکبر جٹ ہے یہ انجمبٹ ہے اس نے اس کو مار دیا یعنی اپنے تشخیر کرتا تھا اور لوگ یہاں پہ آگے لاؤ اینڈ آرڈر ادارے کو جھک تو نہیں مار رہے تھے اداروں کو یہ ساری باتیں پہنچ جاتی تھیں انہی دنوں میں جانا آسف علی پوتا صاحب نے ایک فیچر جنگ میں چھاپا تھا انہوں نے ان کے اوپر ایک سٹوری کی تھی ویڈیو کلپ صاحب نے ہم آئیوں خان کی پروگرم نکال کے دیکھ لیں یہ جمرود کے اندر کس طرح سے ویپن لے کے پھر رہے ہیں وہ میں نے ویڈیو اس میں بیک گرونڈ پر لگائی ہے وہ ہم آئیوں خان سٹیشن والے کی سٹوری آپ نکالیں سارا کچھ سوٹ میں بتایا ہے یہ جو آسف علی پوتا تھے انہوں نے بڑا مارکہ مارا تھا اور اس وقت یہ انٹرویو اتنا پپولر ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا رہی سکتا ہوں جنگ نے پورا جو ہے ایک فرنٹ پیج کے اوپر دو صفوں میں یہ کولم بنایا تھا ویڈیوز یہ اس کی آئیں ہیں آسف علی پوتا بڑے اچھے جنرلیس ہیں اور انہوں نے جا کر بڑی حمد کا مظاہرہ کیا خیر ناظرین یہ جو گینگ تھا ان کے اوپر ہمائیوں خان کے اوپر یہ اس کا رہا ہے کہ الزامات ہے کہ انہوں نے لاہور شہر سے جگہ ٹیکس لیے لاہور شہر سے انہوں نے یہ گینگ جو تھا جو کوئی ٹیکس نہیں دیتا ان کو مار لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ الزامات لگاتے ہیں میرے پاس ان چیزوں کا پروف نہیں ہے میں ہمیں غلط بات کیوں کریں کسی کی عزت پر کیچڑ اچھا لو تو ناظرین یہ جو ہے نا گینگ یہ اس وقت جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ لاہور شہر میں اتنا کوئی جابر قسم کا کوئی گینگ اور اتنے تناور لوگ جنہوں نے درجنوں میں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہو وہ کسی ایک گینگ میں جو ہے نا موجود ہوں کتنے طاقتور لوگ تھے اب ناظرین آپ یہ دیکھیں گے یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی یہ اکبر جاڑ جو تھا اس کے بعد یہ لیاکو اور جیلا یہ قتل ہو جاتے ہیں ایک کردار ہوا ہے جی بلو بٹ اس کا نام ہوگا کریشنگر کا بہت بڑا نام ہوگا یہ بھی ایک پورا ڈاؤن تھا بندہ اس کے ڈیرے کے اوپر شاہد بٹ نامی ایک لڑکا آتا ہے حمیدہ گجر کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے بیٹے کے قتل میں انوالو ہے حمیدہ جو اس کو چھریے مار دیتا ہے وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے اور اس کا قتل کی افی ای آر جو حمیدہ گجر اور اس کے بھائی کالے گجر پہ ہو جاتی ہے اس افی ای آر میں مندی گجر بشیر کھوکر یہ دونوں جو ہیں نا دو دو سال سزا ہو جاتے ہیں اور حمیدہ گجر اور کالا گجر یہ دونوں بھائی پچیس پچیس سال سزا ہو جاتے ہیں اسی سزا تو دوران میں ان کو جیل کے اندر ملا ہوں دو بیرگ میں فلک شیر گجر رامگلی والا اور یہ سارے ہی کٹھے ہوتے تھے دو بیرگ کے بھی پیرے میں اور ہم یہ پیرے میں ہوتے تھے تو وہاں پہ میں ان کو کافی ان کی جیل کی باتوں کا واقع ہوں کالا گجر جو تھا بڑا حاسمک بندہ تھا حمیدہ جو تھا بڑا سیریس اور بڑا یعنی کہ کھپتی ٹائپ آپ آدمی کہہ لیں بڑا سخت مزاج ٹائپ آدمی تھے کم ہی کسی سے بولتا بولتا تھا چونکہ میرے محلے کے اندر بھی رہتے تھے دشمنی کا مات زیادہ سارے معاملات کو کرداروں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں اس لئے یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے دھڑے دوسرے میں تبدیل ہوئے ہیں یہ جو سلیمان تھا اس کے اوپر جو ہے نا یہ الزام تھا کہ بلی گجر کے محالف جو ہے نا کریشن نگر کے اندر سلیم چھیما کا جو بارث ہیں ان کی پیروی یہ کرتا ہے اب بلی گجر کی محالف جو دیکھتے ہوئے جو ہے نا اس کو اس میں چنگاری جلا کے پھینکی گئی اب یہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے حمیدہ گجر اور اچھا گجر جائے ہیں ان کو یہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ سلیمان جو ہے نا یہ وہ ہی بندہ ہے جس نے اچھے گجر کے حملے کے دوران ویپن اپنے گھر سے ان کو دیا تھے اشتیاریوں کو دائرہ کلاشن کو پھر لے گئے جمروز سے تو نہیں آسکتے تھے اس نے سہولتکار کا جو ہے نا کردار ادا کیا ہوا تھا اس وجہ سے جو ہے نا کیمپ جیل کے باہر سلمان اور یامین پہ حملہ کروایا جس میں مشتاقی بجگری دو افراد قتل ہو گئے اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے دشمنی کے اندر جو یوسف گجر ہے جو یامین اور سلمان پہ اٹیک کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کو کس میں مارا تھا اسے کہانی کے اندر جو ہے نا سلمان اس کے بھائیوں نے نا اقبال اکرام اور تیسرا ان کا بھائی جو تھا نا اس کا نام تھا اسلام انہوں تینوں نے جو ہے نا مل کر جو ہے میاں پیجہ کو پیسے دی اور میاں پیجے نے جو ہے نا یوسف اچھا گجر کو قتل کر دیا تھا اب یہ وہ گمنام کردار ہے جن کے اپر افعی آ رہی درجہ نہیں آج وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے عارف حویلیاں والے کی جو ہے نا محالفت میں جو اسطہ نمبردار تھا اس کی وہ جو ملک نصار صاحب کی بہنو اور ان کی غالب میں والدہ تھی ان کو پر چبرجی میں اٹیک کر کے ان کو موت کے گھاڑ اتارا تھا یہ وہی میاں پیجہ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہی اشتہاری اس دشمنی میں بھی گز گئے ان لوگوں نے جنہوں نے ادھر قتل ہو غارت کی یہ ادھر بھی چلے گئے اور یہ ہی قاتل جو ہے سٹیشن پر جا گا سگر اور اکبر کو عدو کے بھائیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہم آئیوں ہاں ان کے کہنے پہ اس طرح سے یہ جو ہے نا ایک دشمنی بہت سارے گھروں کو جاڑ دیتی ہے ایک غلط فیصلہ آپ یہ دیکھیں سلیم چھیمہ اگر قتل ہو گیا ہے تو دشمنی تو یہیں سے سٹارٹ ہوئی نا کہ سلمان کے اوپر یہ الزام تھا کہ بھر تم ان کی پیر بھی کیوں کرتے ہو یار اس کے لئے اس صلاح صفائی کے لئے بندے ڈالو نقصے امن در نہ بنو آپ اقدام کو ایسا کرو بس اس وقت جوان خون ہوتا ہے اور بندہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جو ہے مرخوم ہوتا ہے اور یہی واقعات ہیں کہ پھر آپ دیکھیں گے آج وہ سارے بوڑے ہو چکے ہیں ان کی عمریں جو ہیں اب یہ سارے اللہ تعبہ کرتے ہیں خاص کر کے میرے بھائی لاوہ جو ہیں انہوں نے اپنے ٹریک ہی چینج کر دیا ہے وہ ان کو ان سے ایسی باتیں بھی کرتے ہو ہم جا کہتا ہے یار یہ چھوڑو یہ کیا باتیں کرتے ہو بات چھوڑو جو بھی زندگی میں کار لیا اللہ تعبہ اس کی معافی دے دے تو ابھی یہ سارے قبلیں درست کر چکے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں آپ ضرور ایسے ایکسپیرمنٹ کرنے چاہتے ہیں ان لوگوں نے جیلوں کے اندر جائنا تاریخیں رکم کر دی ہیں ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جائنا یقین کریں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کو کشت کاٹے ہیں گھر والوں نے کھایا یا نہیں کھایا ان کو جو ہے نا گھر والوں نے ساتھ دشمنی تھی اور اسی طرح یہ جانا ایک دوسرے دشمندار کے کام یہ کرتا ہے لبا موٹی والا کہاں سے چلا ہے اور لاہور کے دور اس نے درجلوں کے حساب سے قتل کر دی ہے اکبر جاتے جو اعباد میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے یہ کہ بندہ چکے دشمندار تھا اور ماں کو پہلے بھی کہتا ہے کہ پولیس والے کبھی بھی کسی دشمندار بندے کو اپنے ٹارگٹ کو کر ہٹ کر رہے اپنے دشمنی تک رہے پولیس مقابلے میں وہ نہیں مرتا یہ لاہور کی تاریخ ہے اکبر جاتے کے ساتھ پولیس کے امدردین بھی تھے ان کو پتا تھا اس کا ظلم ہوا گا اس کو مارا ہے اس کو برہمنا کیا گیا اس کے گھر والوں کو سامنے بیزت کیا گیا ہے اس بندے نے اپنی ہر چیز کو بیچ کے جانے بدلے لی ہیں اور وہ لغرزی میں جو ہے اتنے دنے بڑے اشتیاریوں کو ساتھ منہ قسائی انجم بٹ یہ اکبر جاتے یہ عام نام نہیں تھے یہ لوگ خوف اور تہشت کی لامت ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ مارنے کے لئے لاوے پہلون کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آگے سے ان کو جیلا اور لیاکو مل جاتے ہیں یہ راجگرد ان دونوں کو مار دیتے ہیں انہوں نے منہ قسائی نے ہم آئیوں بٹ کو مار دیا انہوں نے اچھے گجر کو مار دیا شاہد بٹ قتل ہو جاتا ہے میدے کے بیٹے ہیں تارک قتل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بالا قتل ہو جاتا ہے اتنے افراد جو ہے نا یہ موت کی نیند سو گئے ہیں قبل از وقت ان میں سے کسی نے بھی نہیں مرنا تھا اگر ان کو یہ دشمنی کی لپیٹ میں لپیٹا جاتا تو ناظرین یہ ساری باتیں جو ہے نا میری بڑی مصوت ہوتی ہیں میں آپ کے بچوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں کہ یار ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ کتنی دور چڑے جاتے ہیں ماں بہنیں رول جاتی ہیں گھروں میں تباہی پھڑ جاتی ہے بچے آپ کے نہیں پڑھ سکتے پڑھائی سے بچے جو ہے بد اخلاق ہو جائیں گے آپ کو اندازہ ہو اس وقت جا کے کہ یار مجھے میرے لیے وقت بہت قیمت دیتا ہے جو میں نے جانا ہے ایرے گرے کاموں میں گزار دی ہے میرے پروگرام کو دیکھ کے جو ہے نا بڑے سبق اموز باتیں ہوتی ہیں اکبر جاٹکو پولیس والوں نے مقابلے میں بالکل نہیں مارا تھا اس بندے نے سنا ہے کہ اس نے خود ہی فون کر دیا تھا عمر ورک صاحب کو کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں عمر ورک صاحب نے دکھا تھا کہ دادہ دربار کے آگے آجو تو غالبن یہ وہاں پہ گیا تو پولیس نے اسے ریسٹ کر لیا ہے پورا ریلیف دیا ہے یہ بندہ جیل کے اندر تھا ٹو تھوزنڈ غالبن فور یا تھری میں یا فائیو میں تو میں سوقت ڈیٹنشن آرڈروں میں اندر گیا ہوں وہاں پہ معظم بات صاحب تھے وہاں پہ گوگا بھائی تھے گوگا ملو والا وہاں پہ اکبر جات صاحب تھے وہاں پہ منی گجر تھا یہ سارے سوقت اندر تھے تو اس کے بعد میں نے اکبر جات کے لیے جانا بھائی لاوے کو میں نے سفارش کیا آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی جن جب ان کی مین دشمنی ختم ہو گئے تو آپ کا نہیں بنتا اس علاہ کا بھی جو موجب کو سیرہ سمجھ لیا یا اس کا کریڈٹ موجھے جائے گا کہ میں نے امن کے لیے وہ قدم اٹھایا اور ان کے معاملات بالکل ختم ہو گئے تو اکبر جات جو باہر آ چکا ہے بڑی اچھی زندگی گزار اور سننے میں یہ ہے کہ وہ گمنام ٹائپ لائف کوئی ڈان شان یا اس طرح کہ اس بندے نے کام نہیں کی ہیں وہ اپنا سیپرڈ لائف گزار بھائی لاوہ ہیں وہ بھی اپنی امن کی زندگی گزار رہے ہیں خواجہ ویس بھی زندہ ہے آبا چودری بھی من و مٹی تلے چلا گیا اچھا گجر بھی آج دنیا میں نہیں ہے میدہ گجر بھی مار گیا کالا گجر بھی غالباً دنیا میں نہیں ہے تو یہ کردار آپ یہ دیکھیں کس طرح یہ انہوں گھروں کے گھارو جار دیئے میری باتیں سنگے یار ان پر عمل کیا گرے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پروگرامز کو دیکھ کے کوئی ایک بھی اگر آپ میں سے راہے راست پر آگیا اور اپنا قبلہ درست کر گیا شاید اللہ تعالی میری مغفرت کر دیں اگر آپ میرا پروگرام دیکھیں کمنٹ باکس پر اپنی رائے دینا چاہیں کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں وقت میں تیار ہوتا اپنا خیال ہے کہ پاکستان زندہ بار